بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید کاؤسر عباس پروگرم امن بیٹھک کے ساتھ ایک دفعہ پھر نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے انتہا پسندی کو اس قوم سے ختم کیا جا سکتا ہے اس ملک سے اس معاشرے سے ختم کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ڈیفرنٹ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور کس طرح جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی انٹروینشن کے تھوہ اس پروسس کو بہتر کر سکتے ہیں لوگوں کے اندر آگاہی بڑھائی جا سکتی ہے کہ انتہا پسندی کے جو ایشوز ہیں ان میں آپ نے نہیں بڑھنا بلکہ ایک پیسفل معاشرے کو آپ نے فردر آگے لے کے چلنا ہے تاکہ ایک جو بہتر پاکستان ہے اس کی طرف ہم جا سکے کسی بھی معاشرے میں امن و امان کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسی بھی ترقی کے لیے اگر آپ کے ملک میں امن نہیں ہے آپ کے معاشرے میں امن نہیں ہے تو شاید نہ آپ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے نہ وہاں پہ بیسک جو فیسیلٹیز ہیں وہ ان کے شہریوں کو دی جا سکتی ہیں اس حوالے سے ہم ڈیفرنٹ سیگمنٹس کر رہے ہیں ہمارے بس مختلف مہمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ابھی آج ہمارے صرف اس شوہ میں موجود ہیں شہروز ابراہیم صاحب سعادت علی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ممبر ہیں امن کمیٹی کے سر سلیم شاہ صاحب سر سلیم صاحب بھی امن کمیٹی کے ممبر ہیں سعادت علی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا امن کمیٹی کے ممبر ہیں بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کو میں شروز صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا امن کمیٹی کا بڑا ایک رول ہوتا ہے کسی بھی پروسس کو گروسٹورٹ لیول پہ امپلیمنٹ کرنے کا تو آپ امن کمیٹی کے ممبر ہیں وہاں سے ایک سارے معاملات میں آپ انبول ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امن کمیٹیاں اپنا بہتر کردار ادا کر رہی ہیں اپنے علاقے میں سر بسیکلی میں پہلے اپنا تھوڑا تعرف کرا دوں میرا تعلق یوسی چیئرمن سابقہ یوسی چیئرمن ہوں میں یوسی تیس کا اور نور نازعباد ہی یوسی ایڈسک سینٹر میں اچھا دیکھنے میں یہ آیا کہ علاقے میں جب ہمیں اختیار ہم الیکشن جیت کے آئے تھے تو ہمارے پاس اتنی کمی تھی اختیارات کی کہ ڈپارٹمنٹ بلدیات کے علاوہ بھی جو پولیس اور اس طرح کی جو ادارے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کوڈینیشن میں نہیں تھے تو پھر ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہمارے مولا کمیٹیاں جنریٹ کی ہر وارڈ میں ایک مولا کمیٹی بنائے اس کو ریسٹرٹ کرائے سلیم شاہ صاحب بھی ہماری چیئرمن اور مختلف تین مولا کمیٹیز ہیں پھر ہم نے وارڈسپ گروپز بنائے مختلف وارڈ میں اچھا پھر اس وارڈسپ گروپ میں ہم نے مطالقہ سچو اور ڈی سی صاحب اور مختلف لوگوں کو ہم نے اس گروپ کے ذریعے انگیج کیا اور مولا کمیٹی کے ذریعے انگیج کیا پھر ہم ان چیزوں کی ان کو نشاندی کرتے ہیں اب جو ہمارے علاقے کے رینجرز کے افسر ہیں ڈی ایس آر صاحب ہم نے ان سے ملاقات کی اور ہم علاقے میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے ہم اور ہماری پوری مولا کمیٹیز اس چیز کو لوگ آفٹر کرتی ہیں لیکن میرا یہ سوچنا یہ ہے ابھی میں اس پرگرام کے توسر صاحب سے شیئر کر دوں کہ کیوں نہ جو بلدیاتی سیٹ اپ ہوتا ہے جو گراس روڈ لیول تک کانسلر موجود ہوتے ہیں ان تک ان کے پاس یہ سارا اختیار کیوں نہیں ہے پولیس اور یہ تمام تر اختیارہ جو ماضی میں بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہوا کرتے تھے اگر کہ یہ ساری چیزیں ان کے حوالے کر دی جائیں اور ان کو دے دیا جائے تو وہ بہتر انداز میں دیکھ سکتے جو امن کمیٹیاں آپ کی بنوئی ہیں ہم اس پر اگر تھوڑی زیادہ فوکس بات کر لیں کہ امن کمیٹیوں کا کیا کوئی کردار آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنے علاقے میں آپ یو سی کے چیئرمنٹ امن کمیٹی جو ہم نے ابھی ایس ایس ڈیوں کے ساتھ بیٹھ کے ارماغان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو سارا اس پر ورکنگ کی ہے اور اپنی مولا کمیٹیوں کو اس پر لگایا اس پر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو بھی علاقے میں غیر مناسب غیر اقلاقی ایکٹیوٹی ہو اس کی اداروں کو نشاندہی کریں اور کوشش کریں کہ اس پر کنٹول کریں تو یہ فیلال ہم لوگ اس پر کام کریں تو کیا جو مختلف قوانین بنے ہوئے ہیں انتصاب پسندی کو روکنے کے لیے قرائداری ایکٹ ہے ساؤنڈ سسٹم ایکٹ ہے ہیٹ مٹیریل کو کیسے روکنا ہے نفرتہ میز مٹیریل کو اس حوالے سے آپ لوگوں کی انڈسٹینڈنگ ہے اور کیا آپ اسے باقی لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں تو جب آپ کی ویلیڈ ہوں گی ابھی تو چلے ایک سٹیپ لیا ہے لیکن یہ ساری چیزیں اب لوگ تھانے جانے میں گھبراتے ہیں ڈی سی صاحب کے پاس جانے میں گھبراتے ہیں وہاں ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے ان کا نمبر نہیں آتا تھانے میں جاتے تو ان کو اس طرح کی سب سے پہلے تو ریسپیکٹ ہوتی ہے اب یہ ایک پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے ہم چیزوں کو منیز کرنے صرف وہ جو قوانین ہے کیا آپ کو سمجھ آگئے ہیں کہ وہ قوانین کیا ہے بلکل میری پوری ٹیم نے ٹیننگ کیتی جا کے اور ان کو تمام ایکٹ سمجھائیں ارگوان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اور انشاءاللہ اس پہ کام شروع کیا ہے جو لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے تین چار ایجنڈ ہیں وہ میری ٹیم آپ کو بتائی گی ساری چیزیں ٹھیک ہے جی سلیم صاحب جو امن کمیٹی کے کردار کے ہم بات کر رہے ہیں آپ کے خیال سے کیا آپ کی امن کمیٹی ایک بہتر رول پلے کر رہی ہے اپنے علاقے میں انتہا پسندی اور تشدد کے خاتمے کے لئے ابھی تو یہ کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ انشاءاللہ اس میں بہتری بھی آئے گی اور پانچ ایکٹ ہیں آپ کے ایکشن کے اس میں ایک جو ایوکیو کا قانون پہلے بنا ہوا تھا اب جو اقجیتی ہے لوگوں کو ان کے جو ان کے پرپورٹیز کے بارے میں ان کو جو تحفظ دیا گیا ہے ایلز پر قانون تحفظ دیا گیا ہے کہ ان کے پرپورٹیز ہیں چاہے وہ ہندو ہوں ہیسائی ہوں جو بھی اقلتی وہ ان کے پرپورٹیز کو وہ کوئی بھی پریشن میں ڈال کے کوئی بیش نہیں سکتا خرید نہیں سکتا اس کا قانون منا دیا گیا ہے اور جس جگہ ان کا وہ دھرم شارعہ یا بہت ساری چیز ہیں ان کی الگ الگ مذہب کی تو ان کی پرپورٹیز کو کے برابر میں کوئی پرپورٹی ہے آگی بیچے کوئی پرپورٹی ہے تو اس پرپورٹی کو اس کا اختیار ہے پہلے یعنی کہ دھرم شارعہ بنایا ہے اس کے برابر کسی اور کو دے دیا جائے ایک مذہب کو دوسرے کو دیا جائے گا جو علاقہ ان کا ہوگا وہ انہی کو دیا جائے گا اس پر ہی وہ کام کرے گا تو ایک یہ قانون بنا دیا گیا ہے اور کوئی پرپورٹی بیچ نہیں سکتے نہ خرید سکتے اس پر جو بھی قانون بنائے گیا ہے تو یہ اس چیز سے ان کو بڑا تحفظ ملا ہے ان اقلیتی بلالتی کو بہت تحفظ ملا ہے اس کی تحفظ کے لیے یہ قانون بنائے گیا ہے تو ایک ایکشن جو یہ والا ہے اقلیتی بلالتی کا وہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے اور بیسے پانچ قانون ہیں اس کے حوالے میں کہ دہشتگردی کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے کیا قانون بنائے گیا ہے اس کی امبلیپلٹیشن کیسے ہوگی تو کیا اپنے علاقے میں آپ کے لوگوں کو بھی یہ قوانین پتا ہیں کہ ان قوانین پہ عمل کرامت کیسے ہوگی نہیں پتا ہے نا اب تو لوگ اب تو awareness دینی ہے اب نہیں دینی ہے یہ تو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں peace کمیٹیاں بنائی ہیں یہ یہ ان کا کام یہ ہے یہ کہ awareness دیں اپنے علاقے میں لوگوں کو بھائی ایسا ایسا قانون یہ بنا ہوا ہے جیسے دہشتگردی کا ہے قرائدار کا قانون ہے اس کا بہت سارے قانون پانچ ایکٹ ہیں یہ یہ بنائے گئے اب ہم لوگ کا کام ہے کہ ہم ان کو awareness دیں اپنے اپنے علاقوں میں اور اس پہ emilipation کرائیں خود تو کام ہوگا یہ تھانے کے ساتھ وہ ہونا چاہیے کمیٹی کا introduction ہونا چاہیے سعادت علی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا آپ بتائیں کہ جو یہ کمیٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ کمیٹیز بن گئی ہیں کیا وہ کمیٹیز اب کوئی کام بھی کر رہی ہیں یا جس کمیٹیاں تو کوئی بتا ہے تب بنائی جاتی ہیں کہ جب وہ کبھی بھی نہیں نکلتی نہیں نہیں دیکھیں پہلے تو میں بہت بہت مشکور ہوں ssdo کا کہ اس نے اتنی مطلب اچھی کاوش کری اور یہ ایک امن کمیٹی peace کمیٹی کے نام سے اس کو جو ہے وہ لاؤنج کیا اور یہ چھوٹے ایریاز کے اندر جا کر لوگوں کو awareness پیدا کرنے کے حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دیں لیکن ابھی covid کی وجہ سے اور کچھ اس ویدے کمیٹیاں اپنا کردار رول صحیح سے play کر نہیں پائیں لیکن اب ہم انشاءاللہ کمیٹیاں جو ہیں رول اپنا آگے play کریں گی continue کریں گی اور جو act ہیں ہمارے ہم لوگوں کو اس کی awareness دے رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے act کو جو ہے use کر سکتے ہیں اپنے اختیارات اپنے جو ہے آپ use کر سکتے ہیں آپ اگر قرائے داری نظام ہے اس کو کس طرح سے آپ کو قرائے دار کو رکھنا ہے تو کیا اس کی imitation ہے کس طریقے کار ہے کافی سارے لوگوں کو کسی چیز کا نہیں پتا کہ loudspeaker act ہے جیسے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا انتہا پسندی ہے دہشتگردی act ہے اس کو کس طرح روک سکتے ہیں ہماری امن کمیٹیوں کام یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے لوگوں کو وہیں کے وہیں معاملات کو حل کروا سکیں اور ان کو awareness دے سکیں کہ آپ اس معاملے کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے areas کے اندر چھوٹی چھوٹے سی باتیں نکلتی ہیں جیسے مذہبی کو لے لیں یا کسی یہ گھر میں شادی ہے یا loudspeaker زور سے چل گیا اس پر یہ انتہا پسندی اسی طریقے سے بڑھ جاتی ہے اسی طرح گروہ کا شکل دیکھ تو جب ہماری یہ کمیٹی تشکیل دی ہے تو اس کے اندر ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں اور بہت سارے علاقے کے اندر جو اچھے لوگ ہیں جن کا نام ہے جن کی عزت ہے تو ان لوگوں کو ہم نے کمیٹی کا حصہ بنایا گا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ تاکہ ان کی بات سنیں بھی ان کی بات کو سمجھیں بھی تاکہ ہم لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں کہ اگر کوئی کام ایسے غلط کر رہا ہے اور آپ اس کو جا کے بظاہر اس کو ماریں تھپڑ ماریں اس کو روکیں تو یہ کانون ہے آپ اس کانون کے تحت جائیں ہم ان کو کانون کے ایورنیس دے رہا ہیں ایکٹ کی کہ یہ ایکٹ اس ایکٹ کے ثرو آپ تھانے میں جائیں یا آپ ڈی سی آفیس جائیں اور جتنا ہو سکے گا ہم خود تعاون کریں گے اگر وہ ڈرتے ہیں ڈی سی آفیس جانے میں یا تھانے جانے میں تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے کچھ لوگ لک پڑ نہیں سکتے اپلیکیشن بنانے میں وہ ہوتے ہیں تو ہماری کمیٹیوں کام یہ ہے کہ ہم ان کو آورنیس بھی دیں گے اور ان کے ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے کہ ہم ان کو وہاں تک لے کر جائیں گے اینڈ تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تاکہ ان کا اعتماد ہم پر بہا لو اور ہم ایس ایس ڈی ایس ایس ڈیو کی اس کابش کو آگے تک لے کر جائیں اور ان کمیٹیوں کے تھرو حکومت کے ساتھ مل کر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر ہم اس کمیٹی کو وہ آگے بہت اچھے پلیٹ فارم کی طرف لے کر جائیں اور علاقے کے اندر بہت اچھا کردار پیش کر سکیں تو کیا علاقے کے جو باقی ایم پی ایز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ رابطے میں رہتے ہیں کہ ان کا رول بھی اس میں بڑھایا جائے جی بالکل ہم ایسے علاقے کے ہر لوگوں سے ایم پی اے ہو گئے ایم این اے ہو گئے ڈی سی ہو گئے ایسے چوز ہو گئے ہم ان سب کی طرف جب ہم اپنی کمیٹی میں نے آپ کوتایا کہ کووڈ کی وجہ سے ابھی ہماری ورکنگ تیز نہیں تھی کووڈ کے ویسے ایشوز تھوڑے سے تھے جس کے ویسے کوئی میٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی کہیں سے ملاقاتیں کسی سے آرینج نہیں ہو پا رہی تھی تو اب یہ کووڈ تھوڑا سا سلو ہوا ہے تو اب ہماری میٹنگیں آرینج ہو رہی ہیں اب ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے قانون نافذ کر رہے ہیں والے اداروں کے پاس جائیں گے کمیٹیاں لے کر کہ ہم اس طریقے سے تعاون کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی ہماری باتوں کو سنیں اور ہم ان کو بھی بتائیں کہ آپ ایسے لوگ آئیں تو آپ ان کے ساتھ بھی تعاون سے پیش آئیں ان کے ساتھ بھی جتنا بھی ہو سکتا آپ کوپریٹ کریں ان کے ساتھ تاکہ ہم ان کو بھی تھوڑا سا awareness دیں قانون کے حوالے سے کہ بھئی یہ اس کا حق ہے یہ اس کا جمہوری حق ہے کہ اگر یہ آیا ہے کوئی loudspeaker تیز چلا رہا ہے یا پھر کوئی بھی قرائدار آیا اس کی گھر پہ اگر مالی مکان خود سے نہیں جمع کروارا ڈاکومنٹس اس کے قرائدار خود سے جمع نہیں کرارا اور اگر کوئی تھرٹ پرسنٹ آیا ہے تو آپ اس کا تعاون کریں بقاعدہ آپ یہ نہیں کہیں کہ اس کا گھر ہے اس کی مرضی وہ جس کو دیں آپ کون ہوتے ہیں آنے والے شروع صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی development میں تو کیا خواتین کو بھی آپ اس پیس پروسس میں یا اس پیس کمیٹی میں شامل بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے بھی کام کرنے کا کوئی آپ کا پلان ہے سر جیسے میرے ٹیم ممبر نے آپ کو بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے ہم کافی پریشان تھے اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور ہمارے محلے میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں بیسیکلی میرا تعلق امکیم پاکستان سے اور ہمارے تو شروع سے آپ کو بتائے کہ ڈسپلین لوگ ہیں اور کارڈینیشن ہوتا ہے ہمارا لوگوں کے درمیان ہم بیٹھے ہوتے تو کچھ ایسی خواتین بھی ہیں ہمارا پلان ہے کہ ہم فیوچر میں انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ان کو بھی اس پلان میں رکھیں گے اس کمیٹی میں ڈالیں گے تاکہ یہ میسیج لوگوں کے گھروں تک پہنچیں اور بالکل آپ نے ٹھیک کھا کہ بچے کو جو تربیت ملتی ہے وہ گھر سے ملتی ہے شروعات اس کی وہیں سے ہوتی ہے درزگاہ وہی ہوتی ہے لیکن بدکسمتی سے جو حالات ہیں ہم ذہنی طور پر اتنا پریشان اور ڈپلیشن کا شکار ہوئے ہوئے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو بے تہاشا مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی فوکس کریں پیس کمیٹی تو بہت اچھی چیز ہے ظاہر ہے اس کو ہونا بھی چاہیے اور ہمیں آخر یہ کمیٹی بنانے کی وجہ کیا ہے ہمیں تو اس کی جڑھ تک بھی جانا ہے لوگوں کے چڑھ چڑھا ہٹ ہم کراچی ذائی سے سہر میں رہتے ہیں جو کہ مازد کے ساتھ پورے ملک کو چلاتا ہے اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اس کے باوجود بھی ہم جب کراچی سے ہٹ کے کسی دوسرے شہر جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کا مال بہت اچھا لگتا ہے تو بہرحل یہ ایک بدقسمتی ہی کہوں گا میں کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ پاک ہدایت دے کہ جو اتنا فنڈ جنریٹ کرنے والا شہر ہے اس کو تو پوری دنیا میں موڈل ہونا چاہیے اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے کنٹرول کر لیں گے ناظرین ہم چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں یونین کانسل لیول پہ تحصیل لیول پہ زلے لیول پہ سوبے لیول پہ جو پیس کمیٹیز ہیں جن کا کام ویجلنس ہے جن کا کام ہے کہ اپنے علاقے پہ نظر رکھنا کہ ہمارا علاقہ جو ہے اس میں کوئی انتہا پسندی تو نہیں ہو رہی کوئی داشتگردی کی ایکٹیوٹی تو نہیں ہو رہی کوئی ایسی ایکٹیوٹی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے جس کے ریزرنٹس کسی بھی تشدد کی طرف جا سکتے ہیں اس میں ہم بات کر رہے ہیں سلیم شاہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا خواتین کے کردار کی ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کا بڑا ایک اہم رول ہے انتہا پسندی کے خاتمے میں یا کسی بھی آپ کا جو ڈیولپنٹ کا پروسس ہے اس میں اگر ایک خاتون کو بھی آپ امپاور کریں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں تو کیا آپ لوگ خواتین کے رول کو بھی سٹرنٹھن کر رہے ہیں پیس کے پروسس میں بلکل انشاءاللہ بھی سٹارٹ ہوا ہے اور خواتین کو بلکل اس میں لانا این کرنا ہے کیونکہ ان سے بڑی مدد ملتی ہے خواتین کام بھی توجہ سے کرتی ہیں مدد بھی ملتی ہے اور اس کمیٹی کے نظر ہم نے ڈالنا ہے ہر علاقے سے ہر محلے سے کیونکہ ان کی مدد ضروری ہے بچوں کی تربیت وہی کرتی ہیں اور وہ ہمارے اس پر بہت اچھا کرتا ہزا کریں گے خواتین تو کیا کوئی ایسی ایکٹیوٹیز آپ نے پلان کی ہیں جس کی ویسے کوئی دور ٹو دور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ قوانین کیا ہیں اور لوگوں میں یہ آگاہی پہنچے تاکہ لوگ جو ہیں آئندہ کسی اس طرح کی ایکٹیوٹی کو دیکھیں تو وہ فوری طور پر آپ کی پیس کمیٹی کو یا متعلقہ تھانے میں ریپورٹ کریں ہم خواتین کو بلکل ان کریں گے اس میں پروگرام ہے ہمارا اور اس سے ہمیں مدد بہت ملے گی نیچے لیول پہ اور ہر محلہ کمیٹی بھی کام کر رہی ہے امن کمیٹی بھی کام کرے گی ملکے بہت اچھا کام کریں گے اور لیڈیز کا بلکل اس میں آنا ہے امریک کمیٹی میں بھی انوالد ہیں وہ لوگ لیکن جو امن کمیٹی من رہی ہے اس میں بھی ڈالنا ہے جو اس سے مدد بہت ملے گی جی سادت صاحب خواتین کے رول کے حوالے سے میں آپ سے بھی سوال کرنا جاتا ہوں جی بلکل دیکھیں خواتین کا رول تو بہت ہی مزٹ ہے اور ہم نے اپنی کمیٹی کے طرح یہ بھی آپس میں ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم خواتین کو کس طریقے سے لے کر آئیں اس کے اندر کیونکہ اور کون سی خواتین ایسی ہیں جن کو ہم آسانی سے لا سکتے ہیں اور جن کی بات آگے سنی جا سکتی ہو اور جو جو آگے آورنس پیدا بھی کر سکیں تو اس کے لئے ہم نے یہ تائے کیا تھا کہ ہم اپنی کمیٹی اب ہم جائیں گے اسکولوں کے اندر یونیورسٹری کے اندر اور کالیج کے اندر ادھر سے ہم لیڈیز کو مطلب خواتین کو شامل کریں گے اس کے اندر ہماری تیچر کے اوپر ہیں کہ اگر ہمیں تیچر ہمارے اس میں شامل ہوں تو وہ زیادہ آورنس لوگوں کو پہنچا سکیں گے تو یہ خواتین جو علماء کرام ہیں جو ڈیفرنٹ فرقوں سے جن کا تعلق ہے کیا ان کے ساتھ بھی مل کے کوئی آپ یک جہتی کی کوئی کیمپنگ چلا رہے ہیں جی دیکھیں کوورٹ کی وجہ سے ابھی ہماری زیادہ میں آپ کو زیادہ ورکنگ نہیں ہو سکتی لیکن پلاننگ ہماری پوری ہے کہ ہم نے ایک سٹارٹ اپنے سکول سے لینا ہے کالیجز سے لینا ہے اس کے بعد پھر اپنی مسجد اور مدارس وغیرہ سے کیونکہ مفتی ہو گئے وہاں کے امام ہو گئے ان لوگوں سے اور ہماری کوشش ہے اپنی کمیٹنگ اندر ہم ان حضرات کو بھی شامل کریں تو ہم نے کالیجز کے اندر جانا ہے اور یونیورسٹریز کے اندر اسکولز کے اندر ڈاکٹرز کے کلینکس کو کے اوپر اس کے بعد ہم نے مدارس اور کچھ مفتی وغیرہ ہیں جن سے ملاقات کر کے اپنی پیس کمیٹی کے حوالے سے ان کو بتا گیا اپنی پیس کمیٹی میں شامل کرنا ہے تاکہ ان کے ساتھ ہم جا کر لوگوں کو قانون کی آویڈنس دے سکیں اور اس کام کو ہم آگے بڑھا سکیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش پوری ہے اور ہمارے کام بھی ابھی چلی رہے ہیں میٹنگیں بھی چل رہی ہیں لوگوں سے لیکن کچھ لوگ آپ کو بتا ہے کچھ سیاسی وجہ سے بھی کچھ آنے سے وہ سمجھتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن کوشش ہماری پوری ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اچھے سے اچھے لوگوں کو اپنی کمیٹی کے اندر شامل کریں جی شہزور صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ایک علاقے میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہر سرکے کے علاقے رہتے ہیں بڑے مسائل فیس کرنے پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ سپیشلی مینورٹیز کی بات اگر ہم کریں جو کرسٹینز ہیں ہمارے ہندو بھائی ہیں ہمارے باقی مذائب کے لوگ ہیں تو کیا آپ لوگ جب اپنی پیس کمیٹی میں کام کر رہے ہیں تو کیا ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں ان کو بھی پیس کمیٹی میں آپ نے شامل کیا ہوا اور ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایڈریس ہوتے ہیں جی سر بلکل جو ہمارے علاقے میں مختلف فرقوں میں اور مذائب کے لوگ ہیں ان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ انگیج رکھتے ہیں پیس کمیٹی کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ظاہر ہے جب تک وہ ہمارے ساتھ انگیج نہیں ہوں گے ہم چیزوں کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں سمجھا سکتے ہیں آپ کوئی نیوٹل آدمی اگر کسی فرقے کے آدمی کو سمجھائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی ہوگی تو ہم کوشش کرتے کہ ہم زیادہ زیادہ اسی ٹائپ کے لوگوں کو اور ان کو جو علاقے میں تھوڑا اثر اصوب رکھتے ہیں ان لوگوں کو ہم اس میں انگیج رکھتے ہیں تاکہ ہمارا جو میسیج ہے وہ ٹھیک طریقے سے نیچے ڈیلیور ہو اور وہ پوزیٹیو وے میں جائے اور کیا جو ان کے مسائل ہوتے ہیں پروپرٹیز کے منورٹیز کے ایشیوز ہوتے ہیں جیسے شاہ صاحب نے اس کی بات بھی کی اس کے قانون بھی ہے تو اس پہ بھی کوئی آپ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں سر ہم فیلحال تو ان کو ایک راستہ ہی دکھاتے تھے بہرہ لیکن اب یہ پیس کمیٹی کے ایک بلٹ فارم ہے یو سی کی ایسیت سے اگر میں بات کرو تو ہمارے پر مسائل ہی کمیٹی نہیں تھی اس دفعہ ماضی میں ہوا کرتی تھی اور تمام تر اس طرح کے معاملات بل دیا تھی نمائندے حل کر رہے ہوتے تھے لیکن یہ سیٹ اپ کی وجہ سے ہی ہم نے یہ سارا سٹیپ لیا ہے ہم نے جو مولا کمیٹیز بنائی اس مولا کمیٹیز کے ذریعے ہم نے مختلف ایونٹس بھی کیے اور ہم پیس کمیٹی کو اس میں ہم کنورٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ علاقے کا جو امن و امان ہے اس کو ہم بحال کر سکے اور اس میں ہمیں ہر طرح سے رینجرز کا پولیس کا اور ڈی سی صاحب کا تعاون موجود ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے لوگوں کو آسانی بدہ کر رہے ہیں اصل میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے لوگ اپنے آنکھوں کے سامنے جرائم دیکھ رہے ہوتے ہیں بٹ اس کی کمپلین نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک تو گھبرات ہوتی ہے اور دوسرا راستہ ان کو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک آسانی کی ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے ہم نے واتس اپ گروپ بنائے ہوئے ہر وات کے اس میں ہم نے تمام تلوگوں کو ایڈ کیا ہوا ہے رینجرز سے پولیس سے ہم نے اس پر ایڈ کیا ہے لوگوں کو تاکہ اگر کوئی جانے میں ہیزیٹیشن ہو گھبرات ہو تو اس واتس اپ کے ذریعے ان تمام لوگوں کو نالج میں دال سکے چیزوں کو اور وہ تو فوراں کوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ سیکنڈ ڈوب میں چیزیں ڈلیور ہو جاتی ہیں تو اس سے ہمیں کافی بہتری ملی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم جس طرح بڑھنے آگے ہم خواتین کو اور علاقے میں مزید ہم کچھ لوگوں کو انگیج کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ویسے بھی کسی بھی علاقے میں اگر آپ نے امن قائم کرنا یا کچھ بھی کوئی بھی ایسا پوزیٹیف کام کرنا تو آپ کو علاقے کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے بھار والا کبھی بھی کوئی علاقے کو آ کے ٹھیک نہیں کر سکتا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے سے ہی لوگوں کو چنیں اور ان لوگوں کو چنیں کہ جو ہمیں ٹائم بھی دے سکیں اور بھلے ٹھیک ہے آج کل سب اپنی جگہ مصروف ہوتے ہیں مصروفیت اپنی جگہ ہے کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی علاقے میں ایک اچھی سہ ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو بھی انگیج کرتے ہیں بھلے ان مصروفیت ہے تو وہ تھوڑا سا بھی اگر ہمیں ٹائم دے دے تو ہمارے لیے بہت ہوتا ہے تو کیا جو ایم پی ایس ہیں آپ کے علاقے کے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کیا ایم پی ایس کے اور آپ کے ترمیان میں بھی کوئی اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں جو باقی آپ کے ایم این ایس ہیں جو باقی آپ کے عالی عدیدار ہیں ان ساروں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی چیزیں آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح مزید بہتر کیا جا سکے سر بسیکلی ایم پی ایم ایس آپ سے ایک دو بار تو بات ہوئی ہے بٹ وہ مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں دے سکتے دے پاتے علاقے کے مسائل پر بھی ہم کوشش کرتے ہیں ان سے ڈسکس کرنے کی تو وہ ہنڈر پرسن آویلیبل نہیں ہوتا ہے بہرحال لیکن کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم اپنا میسیج ان کو ڈلیور کر دیتے ہیں بانیزبت ان کے ہم اپنی محللہ کمیٹیز کے ذریعے ہم آپس میں یو سی اور محللہ کمیٹیز پولیس اور رینجرز سے تعاون لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر سلیم صاحب جو مختلف مذائب کے لوگ ہوتے ہیں آپ نے پچھلے اس میں بھی بات کی کہ جی ایک پروپرٹی اس کا جو لاؤ بنا ہوا ہے کہ منورٹیز کی پروپرٹیز کو کیسے ہم نے پروٹیک کرنا ہے کیا جو منورٹیز کے لوگ ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں ہم پیس کمیٹیز کو یہ کام بھی تو کرنا چاہیے نا کہ سب کو ایک پلیٹفرم پہ لائیں کٹھے بٹھائیں یک جہتی کا میسیج دیں شیعہ لوگ جو ہیں وہ سنیوں کی مسجد میں جائیں سنی جو ہیں وہ شیعہ کی مسجد میں آئے کبھی اگر چرچ میں کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ جب جاتی کریں تو کوئی اس طرح کے سٹیپس پہ آپ لوگ لے رہے ہیں ابھی اس پر کوئی ان کے تحفظ کیلئے کام کیا جا رہا ہے کہ منورٹی کے جو بھی پروپرولنس ہیں ان کے جو تحفظ ہیں اس پر ان کے پروپرٹی کے مسئلے ہیں کوئی بیج دیتا ہے کوئی ایسی کر لیتا ہے اس کا جو قانون بنی آئے دوزر تیرہ میں تو پانچ ایکٹ ہیں وہ پانچ ایکٹ کے اوپر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو مطابق کام ہو ان کو ہلپ کیا جائے ان کی مدد کریں اس کام میں کہ کسی نے اگر بیج دیا کسی کوئی جگہ اور گرائی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے طرح اس کو کنٹرول کر لیں ان کو بتا دیں یہ قانونی طریقے سے یہ حل ہو سکتا ہے وہ کسی مدد سے بھی ہو ان کا جھگڑا ہے کسی پروپرٹی پہ کسی معاملے میں تو ہم اس کو کوشش پوری کرتے ہیں کہ وہ اس کو حل کرائے جائے جی سادت صاحب آپ سے میرا بھی سیم سوال ہے کہ منورٹیز کی پروٹیکشن اور جو ڈیفرنٹ سیکس کے لوگ ہیں ان کو کیسے آپ اکٹھے بٹھا کہ ایک دوسری کی مساجد کو وزٹ کروائیں ایک دوسری کی تقریبات میں جائیں تاکہ ایک ہم آنگی پیدا ہو کہ یہ چاہے کسی بھی مستق سے تعلق رکھتا ہے میرا اپنا مسئلہ کا اس کا اپنا مسئلہ کا میرا اپنا مذہب ہے اس کا اپنا مذہب ہے تو ہم کیوں نہ پاکستانی دوسری کی اکٹیوٹیز میں جائیں بلکل آپ نے بہت اچھی بات کری ابھی آپ بہت جلدی ہماری اکٹیوٹی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہماری ٹیم کے اندر جو ہے شیعہ بھی آپ کو ملیں گے سنی بھی ملیں گے ہندو بھی ملیں گے کرسچن بھی ملیں گے تو اس سے کیا آئے گا کہ اگر اہل تشیوں کے جلوس ہیں تو آپ کو ہماری امن کمیٹی ادھر بھی آپ کو ملے گی اور جب باروی میں باروی اول کی ملادیں ہیں تو آپ کو ہماری کمیٹی ادھر بھی ملے گی تو کرسچن کے چرچ میں کوئی ایونٹ ہے تو آپ کو ہم ادھر بھی ملیں گے امن کمیٹی کا کردار یہ کہ بھائی بندی سے رہیں اور ہمارا تو کردار یہ ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں ٹھیک ہے ہم اس طریقے سے رول پلے کرنا ہے ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ اہل تشی ہیں یہ سنی ہیں اور ہم نے اپنی کمیٹی کو تشکیل ہی اسی طریقے سے دیا ہے ہمارے پاس دیوبندی مسلک کے علماء موجود ہیں ہماری کمیٹی کے اندر تو ہماری کمیٹی میں اہل سنت کے علماء موجود ہیں ہماری کمیٹی کے اندر جو اہل تشی کے علماء موجود ہیں تو ہماری کمیٹی جو ہے وہ سارے مسلک اس کے اندر موجود ہیں تو اگر ہمیں کہیں سے بھی ایشوز اگر درپیش ہوتا ہے ہماری کمیٹی یہ نہیں ہے کہ خاص صرف سنیوں کے نیے ہم نے کام کرنا ہے یا خاص صرف ہم نے اہل تشی کے نیے کام کرنا ہے یا خاص ہم نے صرف کرسچن کے نئے کام کرنا ہے ہم نے تو عوام کے نئے کام کرنا ہے پاکستانیوں کے نئے کام کرنا ہے گا ٹھیک ہے انہی کے اندر وینڈنس پیدا کرنے اور ان کے اندر سے یہ انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے اور ان کے اندر سے انتہا پسندی ایسے ختم ہوگی ایک دوسرے کی مساجد میں بھی یہ جائیں لوگوں کو دکھانے کے لیے جسٹر کے لیے تاکہ لوگوں میں بھی یہ کانفیٹنس بیلڈ ہو کہ یہ دیکھیں یہ شیعہ مولوی صاحب یہ فلانی دکھا پہ جا رہے ہیں تو میں بھی یار اگر میرے امام صاحب جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں ان کے پیچھے اور میرے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے ساتھ جی بلکل دیکھیں مساجد میں جانا اور نہ جانا لیکن میں نے آپ کو جب ایونٹ کا بتایا نا تو آپ سمجھیں کہ جب ہماری کمیٹی وہاں پر جائے گی کمیٹی میں جب ہمارے ساتھ علماء بھی موجود ہیں مفتی موجود ہیں اہلِ تشریعہ علماء بھی موجود ہیں میں نے آپ کو جس طرح سب کی بتایا ہے تو جب ہماری کمیٹی جائے گی میسج کنوے ہوگا کمیٹی کے ممران کے یہاں پر ایونٹ ہے ہم نے یہاں پر جانا ہے تو ظاہر ہے جب ہم جائیں گے کسی ایونٹ میں شامل ہونا یا مسجد کے اندر داخل ہونا وہ ایک علاق ہے جب ایونٹ ہے مسجد میں ہے تو ہمیں مسجد میں بھی جانا ہے اور اگر امام بارگاہ میں کوئی ایونٹ ہے تو ہمیں امام بارگاہ کے اندر ہی جانا ہے اسی طریقے سے کرسچن کے چرچ کے اندر کوئی ایونٹ ہے تو ہمیں ایونٹ میں جا رہے ہیں ویسے تو ہم نہیں جا سکتے ہیں کوئی انویٹیشن دے گا ہمیں یا کسی حوالے سے ہماری کمیٹی کی ہیلپ آؤٹ کی نیڈ ہوگی کچھ ہوگی تو ہماری کمیٹی پوری جائے گی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ سنیوں کا وہ ہے تو اہلِ تشریعہ والے حضرات نہ جائیں ہماری کمیٹی پوری ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں انتہا پسندی کے خاتمے کی اور جو مختلف قوانین بنے ہوئے اس کو کس طرح ایمپلیمنٹ کرائے جا سکتا ہے اور کیسے جو امن کمیٹی ہیں ان کا رول جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے شہدور صاحب میں آپ کے طرف دوبارہ آنا چاہوں گا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ہم آنگی کا پروسس ہوتا ہے اگر آپ لوگ لوکل لیول پہ ایک دوسرے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں دوسرے جو فرقوں کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا بٹھانا شروع کر دیں ان کو ساتھ دوسروں کی تقریب میں لے کے جانا شروع کر دیں تو اس سے بھی بڑا ایک confidence بلٹ ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ شاید ہم آنگی کا میسیج زیادہ جائے گا اور جب شیعہ سننی علماء اکٹھے ہوں گے یا کرسچن اور مسلمان اکٹھے علماء کھڑے ہوں گے تو جب دیکھنے والے جو ہیں ان میں اندر confidence بلٹ ہوگا اور وہ لوگ بھی اس کو اپنی زندگیوں میں adopt کریں گے سر بیسیکلی سیاسی ورکر کی ایسی ایس ایم کیوں پاکستان آپ لوگوں کے سامنے یہ کچھ چھپا ہوا نہیں ہے آپ لوگوں سے ماضی میں اس طرح کے بہت ایکٹیویٹیز ہوئے ہمارے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ایک مرکزی پروگرام ہوتا ہے بقاعدہ مرکز پر اس پر تمام مذہب کے لوگ موجود ہوتے ہیں ہولی کا تیوار آتا ہے تو ہم ہولی کو سیلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسی طرح جب کرسپس ہوتا ہے اور اسی چیزوں کو ہم نیچے لیور کرتے ہیں بحیثیت کارکن ایم کیوں پاکستان جب ہم تک یہ میسیج آتا ہے تو ہم علاقے کے جو ہمارے اہلے تشی ساتھی ہوتے ہیں جو ورکر ہوتے ہیں وہ ہمارے محفلے ملاد میں مطلب بارربی لابل کے پروگرام میں ہولی میں اور کرسپس میں ہم چرچ میں کیک تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح جب سنی ہمارے ورکر ہوتے ہیں اور ہمارے بلدیاتی نمائند اور اسی طرح ہماری مولا کمیٹی اور پیس کمیٹی ہے تو ہم کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے مجلس میں جانا ہو یا جلوس کا ایونٹ ہو محفلے ملاد ہو ہولی کا تیوار ہو یا کرسپس ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم تمام لوگ ایک ساتھ جائیں اور ہم دیکھیں جب انسانیت کی خدمت کی بات ہوتی ہے تو پھر انسان ان تمام چیزوں سے ہٹ کر سوچتا ہے تو بالہ تر ہو کے سوچتا ہے تو نہ تو اس کے نزدیک مذہب مذہبی کوئی ہوتی ہے مذہب بلکل اپنا اپنی جگہ ہوتا ہے اور بلکل ہم اپنے مذہب کوئی فالو کرتے ہیں لیکن جب انسانیت کی خدمت کی بات ہوتی ہے اور اس وقت بہت ضرورت بھی ہے کہ ہم سب کو ایک مٹھی ہو کے گلدستے کی طرح اور یہ جو شہر ہے یہ شہر تمام قومیتیں تمام مذہب اور تمام فرقوں کو ملا کے ہی پورا ہوتا ہے کراچی شہر کی ایک خاصیت ہے الحمدلہ یہاں پر آپ کو ہر زبان والا ملے گا ہر مذہب والا ملے گا تو ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے ہم ایک دوسرے کا اعترام کریں اور جب تک ہم ان تمام چیزوں کو فالو نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ایجنس ایجنسیز ہے یا پولیس ہے کبھی بھی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے جب تک کوئی بھار والا آگے ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا جی شوکت علی صاحب امن کمیٹیاں آپ بھی امن کمیٹی کے ممبر ہیں تو کیا کوئی آپ لوگ بہتر کردار ادا کر رہے ہیں اس امن کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں یعنی کہ ہم جلوس میں شامل ہوتے ہیں اہل تشریقے سنی تحریک کے یہ ہم جلوس نکلواتے ہیں اپنے علاقے سے ہمارے شیزوں اور ابن رحم صاحب بھی ساتھ میں ہوتے ہیں اور شاہ صاحب بھی ہوتے ہیں الحمدللہ باہر سے کراہ دار آکے رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریزیسٹر نہیں کرواتے ہیں جبکہ قانون بنا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو ریزیسٹر کروائیں تاکہ کوئی ایسا شخص آپ کے علاقے میں آگے نہ رہے کہ جو داشتگردی پھیلا رہا ہو یا کسی انتہا پسندی کی ایکٹیوٹی میں انوال ہو تو کیا کوئی ان قوانین پر عمل درامت کرانے کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں بلکل آپ کریں گے انشاءالت اللہ پہلے نہیں کر رہے تھے آپ کریں گے یوں کہ ہمارے علاقہ کچھی عبادی ہے کیسے کریں گے کیسے لوگوں کو بتائیں گے یعنی کہ لوگوں کو بتائیں گے میٹنگوں میں اس میں بتائیں گے ہم لوگوں کو کہ جو کراہ دار آتا ہے اس کا بائی ڈیٹا ہونا چاہیے تھانے سے یعنی کہ اس کا یعنی کہ شراطی کار جمع ہو یہ کہاں سے آیا کس جگہ کراہ پہ رہتا تھا وہاں سے کیوں آیا سمجھے نہیں کچھ دیشتگرد تو نہیں ہے سمجھے نہیں اس کے سمجھی باتیں اور اسی طرح نفرت امیز تقریر کی جا رہی ہوتی ہیں نفرت امیز مٹیریل جو ہے وہ ڈسٹریبورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس کے خلاف بات کر کے کوئی انتشار پھیلانے کی اس کو روکنے کے لئے بھی آپ لوگ کوئی کرتا ہے ہاں اس کو روکنے کے بات سے بھی ہم ہوتے ہیں علاقے کے اندر کہ بھئی اس کے سم بھی باتیں نہیں کریں سمجھے نہیں ہم امام بار غیب میں جاتے ہیں امام بار آگے جلوس بھی نکلواتے ہیں اپنے علاقے سے سمجھے نہیں ساتھ تاریخ کو جلوس نکلتا ہے اس میں ہم شامل ہوتے ہیں آگے آگے ہوتے ہیں چیئرمین صاحب ہوتے ہیں میں ہوتا ہوں ڈاٹر خالید ہوتے ہیں یہ ہم الحمدللہ بڑے اس سے یعنی کے نکلواتے ہیں کوئی یعنی کوئی کسی قسم کا جگڑا نہیں کوئی فساد نہیں سمجھے نہیں ساتھت صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا یوتھ بڑا ایک اہم رول پلے کرتی ہے کسی بھی علاقے میں اور ہماری اتفاق سے جو پاپولیشن ہے اس کا بھی تقریباً سکسٹی تو سکسٹی فائی پرسنٹ ہماری یوتھ ہے تو کیا یوتھ کو انگیجمنٹ کے لیے بھی کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے بچے جو ہیں وہ باہر جا کے کسی انتہا پسند کے ہاتھ نہ چڑھیں بلکہ ان کو کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں آپ امن کمیٹی کے لوگ جو ہیں انوال کریں تاکہ وہ بہتری کی طرف جا سکے اور ان کی ذہنیت جو ہے وہ جو پروان چڑھیں وہ پیس فل انوارمنٹ کی طرف زیادہ پروان چڑھیں جی بلکہ امن کمیٹی نے جو ہے ینگ مطلب جو جنریشن ہے ہم نے اس کے حوالے سے اپنے علاقے کے جو چھوٹے بچے ہیں یا جی کالیج یونیورسٹری کے اندر کالیج بغیرہ کے ایج کے جو بچے ہیں ہم نے ان کے لیے کھیل ارینج کرواتے ہیں تاکہ ان کو ایکٹیویٹیز مطلب لگاتے ہیں تاکہ وہ اس طرف آئیں اور ان کو اگر کوئی ایسی غلط چیز دیکھیں یا کوئی غلط شخص کو دیکھیں کوئی آپ کو غلط چیز دے رہا ہے کچھ ہے تو آپ ہمیں اس کے حوالے سے انفارم کریں اور اس کا ہم طریقے کار بھی بتا دیں کہ اگر ہم میں سے کوئی موجود نہ ہو تو آپ نے اس کو پولیس تھانے میں جا کر کس طریقے سے آپ نے اس کو پیش کرنا ہے اور مطلب بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم ان کو سمجھاتے ہیں کیونکہ ایک دور میں تو صرف یہ ایک پرسپشن تھی نا کہ انتہا پسندی جو ہے وہ صرف اور صرف مدارس میں ہوتی ہے یا اس طرح کی جگہوں پہ ہوتی ہے لیکن یونیورسٹیز کالجز ان کو تو سمجھا جاتا تھا کہ یہاں پہ تو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ساری جو ایکسٹریمیزم میں آپ کی وہ یونیورسٹی کے اندر پھیل رہی ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ایک ڈیولپ ہو چکا ہے جو بچوں کو ڈی ٹریک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے محلہ کمیٹیاں پیس کمیٹیز ڈسٹک گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ پروینچل گورنمنٹ ساروں کا ایک بڑا اہم رول ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی ایک نظر رکھیں جو بالکل یہ کہ دیکھیں ہماری جو آمن کمیٹی جس کو ہم پیس کمیٹی کہہ رہا ہیں سیڈیو کے تحت ہم جس طریقے سے بھی اپنے علاقے کے جو لڑکوں کو لے کر چل سکتے ہیں ہم ان کے اندر آمنیس جو پیدا کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہ اپنی یونیورسٹی کے اندر بھی یہ آمنیس پیدا کر سکتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ بھی مل کر ایک وٹس اپ گروپ بنایا ہے تاکہ وہ بھی ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز دن بھر کی بتائیں اور اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کچھ یونیورسٹیز میں ہو جاتے ہیں ان کو ایشیوز ہوتے ہیں تو وہ ہم سے ہیلپ مانتے ہیں تو ہم ان کو مشورہ بھی دیتے ہیں اور ان کا انڈ تک کے ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں کہ کہاں سے کیا کام ہوگا کیسے ہوگا کیا طریقے کار ہے تو ہم ان کے ساتھ تک جاتے ہیں یہ نہیں کہ پیس کمیٹی کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو بتا دیا کہ یہ کانون ہے یہ آپ تھانے چلے جائیں یہ ہو جائے ایسا نہیں ہے پیس کمیٹی کے ممبران پورا تعاون کرتے ہیں اپنی گاڑی میں ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں ان کے ساتھ پورے کام کروا کر ان کے مطمئن کرتے ہیں ایک اور بھی ایشیو دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ پوری قوم ہماری جو ہے ہم لوگ بڑی فراخ دلی سے چارٹی کرتے ہیں اور جب ہم زکاة دے رہے ہوتے ہیں صدقات دے رہے ہوتے ہیں تو ہم بغیر سوچے سمجھے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کو دے رہے ہیں کیونکہ اللہ کی رضا میں خرص کرتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ ہم سے مانگنے زکاة آتے ہیں ایسا زکاة آتے ہیں ان میں سے کئی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایسی تنظیم کے ساتھ تعلق ان کا ہوتا ہے کسی ایسے ادارے کے ساتھ ہوتا ہے جو دہشتگردی تحا پسندی کو پھیلا رہی ہے حکومت نے بھی اس پہ قوانین بنائے سیف چیریٹی کے لاؤز کہ کس طرح آپ نے محفوظ طریقے سے اپنی زکاة دینی ہے اور ایسے لوگوں کو اپنا مال یا اپنا پیسہ نہیں دینا کہ جو آپ کی ملک میں دہشتگردی پھیلا رہے ہو انتہا پسندی پھیلا رہے ہو تو کیا آپ کے علاقے میں کوئی آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن پہنچائی آپ نے یا پہنچانے کا پلان ہے کہ آئندہ جب بھی زکاة دیں تو اس کی پہلے بیک گراؤنڈ چیک کر لیں وہ کسی اس طرح کی ایکٹیوٹی میں وہ انوال تو نہیں ہے جی زکاة کے حوالے سے بھی ہماری کمیٹی لوگوں سے ملی اور جو معزیس لوگ ہیں وہاں کے ان سے ہم نے تعاون مانگا اور یہ کہا کہ آپ اگر زکاة دینی ہے تو اس طرح کے لوگوں کو دیں پہلے اپنے پڑوسیوں کی طرف جائیں پھر اپنے شداروں کی طرف جائیں اس کے بعد بقاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سب کو دے دیا اس کے بعد اگر آپ کسی کو زکاة دینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کمیٹی کسی ممبر سے کانٹیک کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہاں بھئی کوئی آپ کی نظر میں کوئی ہے جس کو ہم زکاة دے سکیں تو پھر ہماری کمیٹی کا کام یہ ہے کہ پوری اس کی ویریفیکیشن کرنا اس کا بیک گراؤنڈ جاننا پھر اس کے بعد ہم اس کو نادرہ سے ویریفائے کرا پوری اس کی ڈیٹیل لینے کے بعد ہم اس کو آگے پیش کرتے ہیں کہ سر یہ جائز زکاة کینیا جائز ہے بندہ آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں اور انہی کے ہینڈ کے تھو ہم ان کو زکاة ڈیلیور کرواتے ہیں جی شزور صاحب کیا آپ کے علاقے میں آپ تو چیئرمن بھی رہے ہیں کوئی اس طرح کا مونٹرنگ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ فنڈنگ جو عوام کا پیسہ ہے یا جو زکاة کا پیسہ ہے وہ کسی غلط جگہ پر نہ جائے سر دیکھیں ویسے تو یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی انجیوز کو علاقے میں کام ہی نہ کرنے تھے جس پر کوئی خدشہ ہو اچھا ہم نے لاسٹ ٹائم اس پر بڑے پروگرامز کیے اور ہم نے لوگوں کو یہ کہا اور میری یہ خواہش بھی تھی میری پوری ٹیم کی کہ جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے تمام زکاة کے پیسے نکالتے ہیں اور فٹا فٹا ہم باٹنا شروع ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں کہاں سے آ رہے ہیں ایک ہی بندے کو ایک ہی فیملی کو چار چار لوگ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کوشش کی اس پر کام کرنے کی میری یہ خواہش تھی کہ ہم ایک ساتھ نہ دے زکاة ہم اپنی جو زکاة ہے اس کو ہم کاؤنٹ کر لیں کہ ہماری ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے اور ہم اپنے ہی محلے میں یا اپنے رشتداروں میں دیکھ لیں یا اپنے محلے میں دیکھ لیں کوئی ایک فیملی سیلیکٹ کر لیں اور اس فیملی کا ہم پورے سال کا فکس کر دیں اپنے ہی پیسوں میں ہم اس فیملی کو پورے سال پیسے دیں تاکہ ایک سال کے لیے ایک فیملی کا مسئلہ حل ہو جائے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر میں آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو کراچی میں ہر وہ آدمی جو کہ بچارہ اگر زکاة نہیں بھی بنتی ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں عوام کی لوگوں کی مدد کے لیے مطلب ایک جذبہ ہے اللہ کی طرف سے تو اگر ہم صحیح طریقے سے اس پیسے کو استعمال کر لیں زکاة کے تو میں سمجھتا ہوں کراچی میں جو بے روزگاری جو مفلسی اور جو ہمارے علاقے ہیں ایسے کافیت تک ہم ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اور دیکھیں جرائم بھی یہی سے پیدا ہوتا ہے اب کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے معذر کے ساتھ میں اگر زکاة دیتا ہوں تو میں کیمرے کے آگے کھڑے ہو کے دے رہا ہوں اور میں اپنی پوری امانڈ ایک ساتھ دے رہا ہوں اگر میں اس کو ڈیوائٹ کر کے کسی ایک فیملی کی ذمہ داری لے لوں گا تو اس فیملی میں جرائم کم از کم ختم ہوگا پھر ان کو کچھ اپنی زہوریات پوری کرنے کے لیے کچھ ایسا سٹیپ نہیں لینا پڑے گا کہ جس سے پھر ہمارے معاشرے پہ فرق پڑے جی بہت بہت شکریہ ناظرین تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ہم بات کر رہے تھے انتہا پسندی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور کیسے ہر شخص اپنا رول پلے کر کے پیغام پاکستان جو ایک پیس کا نیرٹیو ہے کہ یہ ملک ایک پیس فل ملک ہے اور کس طرح ہم دنیا پوری میں اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ سب سے پور امن ملک جو ہے وہ پاکستان ہے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہے دیکھتے رہیے امن بیٹر